ناظرین اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریال اسٹیٹ ایک اچھی سرمایہ کاری نہیں ہے اور آپ کو گھر نہیں خریدنا چاہیے یا گھر خریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم یہ دہی قطن نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ریال اسٹیٹ سے اچھی رقم نہیں کما سکتے یا اپنا پروفٹ نہیں لے سکتے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسری سرمایہ کاریاں جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں وہاں پر آپ کو نقصان نہیں ہوتا یا یہ کہ ریال اسٹیٹ ایک غیر مستحق کا مساس ہے ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کے لیے ایک گھر کے مالک ہونے کی کوشش کرنا سمجھ میں آتا ہے اور یہ کہ ریال اسٹیٹ میں سرمایہ کاری عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے مناسب ہے یہاں تک کہ آپ اس سے اچھا پروفٹ بھی لے سکتے ہیں ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر اس بات پر گھور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی ریال اسٹیٹ پر تھوڑی بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں یعنی تھوڑی اور بہت زیادہ اور ہم بحیثیت مجموعی طور پر ایک ملک کے طور پر پوری دنیا میں بہتر ہوں گے اگر ہم دوسرے اساسوں کی طرف بھی توجہ دیں ریال اسٹیٹ کا جو جنون ہے وہ کئی قابل فہم بنیادوں پر مشتمل ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک اچھے خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک پلوٹ لوں گا اور وہ پلوٹ منافع میں جائے گا کو یعنی میں پلوٹ دوں گا اور میرا پلوٹ جو ہے وہ مجھے ویلیو دے گا لیکن کیسے ویلیو دے گا اگر آپ پاکستانی روپے کے اندر پاکستانی روپے میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایڈ دی مومنٹ آپ کو ریال اسٹیٹ میں پاکستان میں فائدہ نہیں ہوگا سب سے پہلے کہ اس میں سرمایہ کاری کرنے والے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ عام طور پر ایک مقول سرمایہ کاری رہی ہے دوسرا یہ کہ پاکستانی اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریال اسٹیٹ میں سرمایہ کاری بہت زیادہ ہے زیادہ سرمایہ کاری کے نتائج نہ صرف میڈل کلاس لوگ بلکہ اپر کلاس لوگوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ بطور سرمایہ کاری کیا دیکھیں اداد و شمار سے آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں تقریبا پورے ملک میں آست آمدنی کی سطح کے مقابلے میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں یعنی ہاؤسیز اور پلوٹس کی قیمتیں آست آمدنی یعنی میڈل کلاس لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کے بعد جو سیونگ ہے اس سے بہت زیادہ ہیں اور ایک عام میڈل کلاس بندہ اپنی سیونگ کر کے پاکستان میں رائٹ ناؤں 37% پلس کی مہنگائی کے ساتھ پلوٹ نہیں لے سکتا اب بات کرتے ہیں ہم نے سرمایہ کاری کے طور پر ریال اسٹیٹ کا موازنہ اگر دوسری چیزوں سے کریں یعنی کہ سٹاک مارکٹ سونا سرکاری بانڈز اور غیر ملکی کرنسیوں تو ان تمام سرمایہ کاری کے مقابلے میں افرات زر سے اگر موازنہ کریں تو یکم جنوری 1919 سے جون 2022 کے آخر تک پاکستان میں ان تمام تر اساسوں کی اگر آپ کیٹاگریز میں عوض منافع کے بات کریں تو کس میں زیادہ منافع آیا تو ریال اسٹیٹ عام پاکستانیوں کے لیے سٹاک مارکٹ اور سونے کے پیچھے یعنی سونے اور سٹاک مارکٹ یہ بات تیسری بہترین انویسمنٹ ہے لیکن اس 21 سال میں ریال اسٹیٹ تقریباً 11.3 فیصد سلانہ کی آست سلانہ قیمت میں اضافہ حاصل کیا ہے اور قیمتوں میں یہ اضافہ افرات زر کے مقابلے میں زیادہ ہے جس کی اس مدت کے دوران آستان 7.6 فیصد اضافہ ہوا ہے جو چیز ریال اسٹیٹ کو اور بھی بہتر بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ صرف مہنگائی کو کم کرنا ہے یعنی مہنگائی کے مقابلے میں لوگوں کی نا تو سیونگز زیادہ ہو رہی ہیں اور مہنگائی کے مقابلے میں لوگوں کی قوتیں خرید کم ہو رہی ہے اور جس کے وجہ سے ریال اسٹیٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ قیمتوں کا جو اضافہ ہے وہ افرات زر کو کنٹرول نہیں کر رہا جو ڈالر کی بڑھتی شرعہ پاکستان کے اندر وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہا تو کیا ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں دیکھیں ان ادادوں شمار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستانی اپنا پیسہ ریال اسٹیٹ میں لگاتے ہیں وہ مکمل طور پر صرف مقول انویسمنٹ کے اوپر پروفٹ لے رہے ہیں وہ ایک ایسا احساسا چاہتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہے کہ ان کی انویسمنٹ پاکستانی روپے میں ہو اور وہ مستحقم رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ افرات زر کو بھی کمپیٹ کرے اور ڈالر کا مقابلہ کرے اور ریال اسٹیٹ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل دیکھیں پاکستان میں ریال اسٹیٹ شہری اور اگر آپ دے ہی مکانات اور اپارٹمنٹس اور شہری علاقوں میں رہائشی پلاتوں کی کل قیمت کی بات کریں تو زمین ڈاٹ کوم کے ایک ڈیٹے کے مطابق تقریبا ایک ہزار دو سو گیارہ بلین ڈالر کے برابر ہے اس تدار کا مطلب ہے کہ پاکستان کی رہائشی جائدادوں کی کل مالیت قریبا پاکستان کی مجموعی جس کو جی ڈی پی یا مشت کے کل سائز کے تقریبا تین اشاریہ تین گناہ کے برابر ہے تو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اگر بڑی بڑی ریاستوں کی بات کریں امریکہ میں تمام ریال اسٹیٹ کی کل قیمت امریکی جی ڈی پی کے ایک اشاریہ چھے گناہ کے برابر ہے تو ناظرین ہم رہائشی پلاتوں کے دادو شمار کو اگر کم بھی کر دیں اور صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز پر نظر ڈالیں تو قریبا سات سو چھبیس بلین یا جی ڈی پی کا قریبا دو اشاریہ چھہتر گناہ بنتا ہے اس سے اب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی رہائشی ریال اسٹیٹ کی قدر ستا سٹھ فیصد سے بھی زیادہ ہے اور قیمتوں کو تقریبا چالیس فیصد تک کم کرنے کی ضرورت ہے یعنی پاکستان کی ریال اسٹیٹ مارکٹ میں قریبا چالیس پرسنٹ جو ہے وہ ببل پرائس ہے جو کہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ ہے اس کی مالیت ڈالر کے اگر افراتے ذر کے ساتھ آپ میچ کرے تو وہ اتنی زیادہ نہیں بڑی وہ اتنی کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کی روپی میں کمی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ویلیو میں زافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اگر بات کریں گے اگر آپ ریال اسٹیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کرتے تو اور کیا سرمایہ کاری کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ریال اسٹیٹ نہیں تو آپ اور کس چیز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اس کا واضح سے ایک جواب ہے کہ سٹاک مارکٹ اور بانڈز جن میں سے دونوں میں کاروبار کی آپ کی جو مالی آنت ہے اس کا فائدہ ہوگا اور اسی وجہ سے معاشی سرگرمی اور ملازمتیں پیدا ہوں گے پاکستان میں سنتیں لگانے کی ضرورت ہے پاکستان میں منفیکچرنگ انڈریسٹری کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ریال اسٹیٹ میں بطور انفرادی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ اساسے ہیں جن سے آپ کی معیشت کو مجموعی طور پر فائدہ ہوگا اگر آپ کہیں پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جگہ پر ایک فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ کو منافع بھی ہوگا اور منافع کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار جھڑے گا اس صورتی حال میں ہم اگر بات کریں ایک سادہ سا پرنسپل لیتے ہیں اگر آپ کسی ایک ایسی چیز کے لیے رقم بچا رہے ہیں جس پر آپ کو دس سال یا اس سے زیادہ عرصے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ اس مقصد کے لیے بچت کرنے کے لیے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ کی عمد 35 سال ہے اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے دس لاکھ روپے بچانے ہیں جو آپ اپنے بچوں کی تعلیم سے متعلق اخراجات کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں آپ کا بچہ پندرہ سال میں کالج جائے گا اور آپ تیار ہونا چاہتے ہیں اس کے خرچوں کے لیے اس صورتی حال میں وہ دس لاکھ روپے پلات میں نہ ڈالیں آپ پلات میں انویسمنٹ نہ کریں مدرہ سال کیونکہ پندرہ سالوں میں اس پلات کی جو قیمت ہوگی وہ یعنی کہ پچھتر لاکھ روپے ہوگی لیکن یہ یقیناً اس وقت مہنگائی بھی زیادہ ہوگی تو تاریخی آست کی بنیاد پر کوئی توقع کرے گا کہ روپے اپنی قوت خرید کا قریباً 2.5 پرسنٹ اپنی ویلیو کھو دے گا تو ناظرین اس پلات کی افرات زر سے اڈجسٹ شدہ قیمت آج کی شرائط میں ایک اشارہ چھے ملین روپیز جیسی ہوگی تو اس کے مقابلے میں اگر آپ نے اس رقم کو اچھی طرح سے میوچیل فنڈ کے ذریعے سٹاک میں لگایا تو اس سٹاک پورٹ فیلیوں میں آپ کی سرمایہ کاری کی متوقع قیمت قریباً 15 سالوں میں 12.2 ملین روپے ہوگی افرات زر سے اڈجسٹ شدہ شرائط میں یہ آج کے 4.1 ملین روپے کے برابر ہوگی تو ناظرین سٹاکس کو پاکستان کی کچھ بہترین کمپنیوں کو فنڈز فراہم کرنے اور ان کی مالی مدد کرنے اور ملازمتیں پیدا کرنے کا بھی فائدہ ہوگا در حقیقت سٹاکس ریل اسٹیٹ کو اس حد تک پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنی آدھی رقم سٹاک مارکٹ میں اور دوسری طرف سرکاری بانڈز میں لگا سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کے پاس ایک پورٹ فیولیو مجود ہوگا جس میں سرمایہ کاری کے منافع اور ریل اسٹیٹ کے مقابلے زیادہ کیش فلو کی پروڈکشن ہوگی جس کے اضافی فائدے کے ساتھ لیکوڈیٹی یعنی آپ کو صرف نقد رقم کی تھوڑی سے رقم استعمال کرنے کے لیے پوری پراپٹی بیچنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کا واحد جائدات جس کو خریدنے کے لیے ضروری سمجھنا چاہیے وہ ہے رہنے کے لیے یعنی آپ پراپٹی خریدیں آپ صرف اپنے ریزیڈنچل پرپس کے لیے کوئی دوسری جائدات اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے اور ممکنہ طور پر دوسرے اساس آجات خاص طور پر سٹاک سونا اور ڈالرز یہ بہتر کارکردگی کرتے ہیں پراپٹی کے مقابلے میں آپ کو انویسمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے کیش فلو ہوتا ہے آپ کے پاس پورٹ فولیوز میں انویسمنٹ ہوتی آپ سونا مہنگا ہو سکتا ہے ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے آپ کے سٹاک بانڈز مہنگے ہو سکتے ہیں لیکن ریال اسٹیٹ میں اکیلی سرمایہ کاری آپ کو فائدے کے نقصان دے سکتی ہے تو آپ پاکستان میں اگر مہنگائی کے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرے اساسوں کی طرف بڑھنا پڑے گا پاکستان کی اس پوری مارکٹ اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان ان ورل ٹی وی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ